اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سعودی عربین مانٹرنگ ایتھارٹی جو کہ تمام بینکوں میں مالیاتی امور کی نگرانی کرتا ہے انہوں نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو کہا ہے کہ سعودی عرب میں بہت جلد ایک ریال والا جو نوٹ ہے یہ چلنا بند ہو جائے گا اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی مالیاتی ایتھارٹی سما نے سکوں کو رائج کرنے کے لیے ایک ریال مالیت کے کرنسی نوٹ واپس لینا شروع کر دیئے ہیں نوٹوں کی واپسی کا آغاز مشرقی ریجن سے کر دیا گیا ہے سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق سما نے ریال کے نوٹوں کی جگہ سکوں کو رائج کرنے کے لیے اب تک چالیس ملین ریال کے سکے مارکٹ میں فراہم کر دیئے ہیں سما کے ذرائع نے کہا ہے کہ ریال کے نوٹوں کے مرحلہ وار واپسی ہوگی اس کی جگہ ایک سو اسی ملین ریال کے سکے رائج کیے جائیں گے مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ریال کے سکے رائج کرنے کے لیے مجموعی طور پر ایک سو اسی ملین ریال مالیت کے سکے ڈھالے گئے ہیں مگر ابھی تک مارکٹ کو صرف چالیس ملین ریال ہی فراہم کیے گئے ہیں جو کہ سکوں کی فارم میں موجود ہیں سعودی اربین مانٹرنگ ایتھارٹی نے مزید کہا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ریال کے نوٹوں کی جگہ سکوں کو رائج کیا جائے گا اس فیصلے کی مزید وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ریال کے نوٹ اٹھارہ ماہ استعمال ہونے کے بعد بوسیدہ حالت میں ہو جاتے ہیں اور قابل استعمال نہیں رہتے جنہیں بار بار پرنٹ کیا جاتا ہے جبکہ ریال کے سکے تیس سال تک قابل استعمال رہتے ہیں یاد رہے ریال کا موجودہ نوٹ انیس سو چراسی یعنی نائنٹین ایٹی فور میں رائج کیا گیا تھا جسے اب واپس لیا جا رہا ہے فیلحال کچھ علاقوں میں ریال کا نوٹ ابھی چلتا رہے گا کیونکہ مشرقی ریجن سے اس کا آغاز کیا گیا ہے واپس لینے کا آہستہ آہستہ آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ ریال روٹ کی جگہ اب سکے ہی دکانداروں سے طلب کریں تاکہ کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ کچھ اہمال